قربانیاں دینی پڑتی ہیں راہ خدا میں قربانیاں دینے سے اللہ تعالی راستے کھولتے ہیں والذین جاہدو فینا لنا دی انہم سبولنا جو ہمارے راہ میں مجاہدہ کرے گا ہم رستے کھولے گے اس کی فکروں کو عام کرنے کی ضرورت ہے یہاں جو علماء ہیں ان فکروں کو لے کر جائیں اور جو یہاں عوام ہیں وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ مسئیبت آپ کے گھر پہ آ رہی ہے علماء جواب دے نہیں ہے آپ کے گھر کے آپ کے گھر کے آپ خود جواب دیں آپ کی اولاد کے آپ خود جواب دیں اپنے کو ذمہ دار اور مسئول مانو اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور یہ کام خود نہیں کر سکتے تو علماء سے گزارش کر کے کرواؤ ان کا تعاون کرو ان کا ساب دو اور جو علماء بیچارے معمول اسی روزی کے اوپر اس کام کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اپنی روزی میں ان کا حصہ شامل کرو وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الِّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ یہ علماء سائل تو نہیں ہیں محروم ہیں ان لوگوں کے لئے اپنا حق نکالو اس میں سے جو اللہ نے رکھا ہے تمہارے مال میں رکھا ہے یہ حق نکال کے ان کو دو کوئی احسان نہیں کر رہا ہے امام کو تنخواہ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کسی عالم کو پرورش کر کے کیا احسان کر رہے ہو آپ کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے تم ان کا حق نکال کر ان کو حق دے رہے ہو شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے قبول کیا اور تم کو حق کی پرسش سے بچا لیا اس لئے اپنا مال خرچ کرو ان کاموں پر شادیوں میں خرچ کر رہے ہو شادی خانوں پر خرچ کر رہے ہو گاریں متی پر خرچ کر رہے ہو گھر کے ڈیزائن بنانے میں ہو اور نئے نئے ڈیزائن تیار کرنے میں خرچ کر رہے ہو کیا ہوگا یہ گھر اتنا شاندار خوبصورت گھر کس کے لئے بنایا ہے اس گھر میں اگر تمہارا بیٹا بھی عیسائی ہو گیا ہے اور بیٹی بھی عیسائی ہو گئی ہے تو یہ گھر کس کے لئے بنایا یہ پراپٹی کس کے لئے کمائی تھی یہ جائدات کس کے لئے بنائی تھی اگر اسی پیسے کو خرچ کر کے بچوں کا ایمان بچاتے دین بچاتے تو دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی بچ جاتے